موسیقی جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹ اینڈ خبر شامل کریں گے غصہ محمد سے جہاں نصیر آباد میں کمیشنر نصیر آباد ڈیوین فتا خان خلجکی اور میجر جنرل جی او سی کمانڈنگ تین تیس ڈیوین میجر جنرل شہاب اسلم کی زیرے صدارت ڈیوینل ریونی جائزہ کمیٹی کا ازلاس منقع کیا گیا جس میں سیاس جماعتوں کے رہنماؤں نے شہری مسائل اور عوام کی مفادات میں جاری ترقیات اس کی ماز اور درپیش مسائل سے آگاہی فراہم کی اس موقع پر کمیشنر نصیر آباد ڈیوین فتا خان خلجک اور میجر جنرل شہاب اسلم نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ تمام آفیس راند پر بھاری ذمہ داری آئید ہے کہ عوام کی پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے صندویر کا مظاہرہ کریں اس کے لیے صوبہ سطح پر تشکیل دے دی گئی ہیں تاکہ عوام کے بنیادی مسائل احسن انداز سے حل کیا جا سکیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈیرہ مراد جمالی ریلوے سٹیشن پر کسی وجہات کی بنا پر ٹرینوں کے سٹاپ کو ختم کیا گیا تھا مگر عوام کو درپیش مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈی ایس ریلوے اتر ریاض کی توجہ اس جانب مرکوز کرائے گئی ہے جس پر ڈی ایس ریلوے نے یقین دہانی کروائی جو کہ دو سے تین دنوں کے اندر ٹرین کے سٹاپ کو ڈیرہ مراد جمالی میں دوبارہ وحال کر دیا جائے گا اس داس میں کمانڈر آٹگری تین تیس جوین برگیڈین مرتضی آفزل جنجوہ لیفٹیننٹ کرنل احمد خان ڈی آئی جی نصیر آباد رینج عبدالحائی آمی بلوچ ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد محمد حسین ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد عبدالرزا خجک ڈیپٹی کمیشنر کچھی عمران ابراہیم بنگلزی ایڈیشنر کمیشنر زفر حاشم بلوچ سابق صوبائی وزراء میر عبدالماجد عبدالو میر محمد صادق عمرانی میر غلام نبی عمرانی میر صفدر عمرانی مولانا عبداللہ جتک مولوی نواب الدین ڈومکی محمد اقبال قادری جبکہ روینل آفسران میں ایکسین روڈ زفر علی خوصہ ایکسین بابٹا شاہد رحیم زہری ایکسین بیلڈنگز بشیر احمد ناصر ایس ای پی ایچ ای بشیر احمد قبار ایس ای پی ای بشیر احمد قطبار ڈی ایس فیلوے اتر ریاض ایکسین پی ایچ ای محمد قازم لونی ایکسین اربن پلاننگ اینڈ ڈویلممنٹ جہانزیب جان بنگلزی چیف آفسر حاجی خان جنیجو ڈیوینل ڈائریکٹر ایجوکیشن عبدالنبی مقصی سمیر دیگر آفسران اور موقع سیاسی جماعتوں کے نمائنگان نے شرکت کی